ویلکم ٹو ڈیکشترز کلاسج میں جس بھی انڈو پیسپیک شیطر میں چین کے بڑتی دادا گری کو روکنے کے لیے کواڈ کی طرح ہے ایک اور ترپکشی ہے الائنس بنانے کی بات کے ہی جاری اور یہ الائنس بھارت روس اور جاپان کو شامل کر کے بنانے کی کوشش کر رہا ہے جسے میڈیا کے دوارہ ٹرائی لیٹرل ٹریک ٹو نام دیا جا رہا ہے تاکہ چین کے خلاف مجبوط گہرہ بندی کی جا سکے جیسا کہ یہاں ویڈرل پور ایک لکھے لکھے آرٹیکل کو دیکھ پار ہوگی آفٹر دا میٹی کواڈ انڈیا کالس فور این الائنس ویڈ رسیہ جاپان ٹو فردر آئیسولیٹ چائنہ تو چائنہ کو کمپلیٹ الگ دھلگ کرنے کے لیے کواڈ کے بعد بھارت روس اور جاپان کو شامل کر کے ایک اور الائنس بنانے کی کوشش کر رہا ہے اسی کے اوپر آج کے ویڈیو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور جانیں گے کہ کیا روس اس میں شامل ہوگا اور یدی روس شامل ہوتا ہے روس کو کیا فیدہ ہوگا تو بنے رہے گے ویڈیو میں ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمیشہ کترے ایک نوید دنے کی یدی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اب یہاں پر بات کہی جاری ہے کہ ٹرائی لیٹر ٹریک ٹو بنانے کی کوشش کی جاری ہے جس میں روس بھارت اور جاپان شاملوں کو تاکی رسیہ کو کمپلی انڈو پیسوک شیطر میں شامل کیا جائے اور اس کے اوپر حال یہ ہے ہمارے ویڈیش سچیو سرنکھلا صاحب نے بھی چار اگہ دو جار بیس کو روس کے اپو ویڈیش منتری اگور مرگولو کے ساتھ بھی اس تلپکشیہ سہیوگ پر وستار سے چرچا کی ہے اب یہاں پر اس کے پیچھے جو پرمکرو وجہ بتائی جاری ہے وہ یہی ہے ڈائریک ٹروپ سے کہ بھارت چاہتا ہے کہ کمپلیٹلی انڈو پیسوک شیطر میں روس کو الگ تھلگ کیا جائے اور جو روس کا ایک بڑے بھائی کی بھون کا نبارہ ہے رسیہ روس کے ساتھ اس کو الگ تھلگ کیا جا سکے اور اس لیے بھی بھارت کوشش کر گئے کیسے نے کیسے یہ جو روس اور چائنہ کا الائنس ہے اس ریجن میں اسے توڑا جا سکے اور بھارت کو اور مجبوطی مل سکے اس لیے بھارت پریاس کر رہا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ سیدھے پھر انڈو پیسوک شیطر میں روس کی بھاگی داری بڑھ جائے گی اور تیسری بات یہاں پر آتی کہ لگاتار روس انڈو پیسوک جو یہ ٹرم ہے اس کے اوپر بھی آپتی جتاتا رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ورس 2017 میں جب سے ٹرمپ ستہ میں تب سے جو یہ ایشیا پرشان تک شیطر کو انڈو پیسوک شیطر کہتا آ رہا ہے تو اس وجہ سے بھی روس کے دوارے اس کے اوپر آپتی جتائی جاتی رہی ہے کیونکہ یہ بھی سکتا ہے کہ روس کا کمیری 4500 کلومیٹر کا جو پوروی تٹھا ہے وہ انڈو پیسوک شیطر سے ہی لگتا تو اس وجہ سے روس اپنی کسی نے کسی طرح سے بھومی کا بڑھانا چاہتا تو اس لیے بھی بھارت کے دوارہ کوشش کر جارے کسی طرح انڈو پیسوک شیطر میں سیدھے روس کی بھاگے داری بڑھائی جا سکا اور اسے اپنے الائنس میں لائے جا سکے کیونکہ یہ کہ قوارڈی لیٹر میں روس کا شامل ہونا اے سمبب ہے کیونکہ روس اور امریکہ بہت بڑے ایک رائیولز ہیں تو اس وجہ سے بھار چاہتا ہے کہ جاپان اور رسیا کو سامل کر کے اس پرکار کا ایک ٹرائی لیٹرل ایک اور الائنس بنا جائے قوارڈی لیٹرل کے پیرلل تک یہ ایک مجبوط یہاں پر بھارت کھلاڑی کے روپ میں انڈو پیسوک شیطر میں ابرے تو اب یہاں پر ایک چیز اور یہاں پر بات کہی جاری ہے کہ حالتی روس کے دوبارہ آپتی انڈو پیسوک شیطر جتانے کے بعد جو بھارت چاہتا ہے جس پر بھارت اور روس کے لگاتار اس شیطر میں اپنے ساجہ ہٹ ہیں اور جس پرکار سے چائنا لگاتار اپنے آس پڑوس کے پورے ایک درشن پورو ایشیا کے دیشوں کے یعنی آسین کے دیشوں کو بلی کر رہا ہے ان کو ڈرہ دمکا رہا ہے تو وہاں پر بھارت نہیں چاہتا کہ صرف ایک دیش ہی وہاں پر اپنا لاب لے بھار چاہتا ہے کہ اس ریجن میں پروسپریٹی آئے اسٹیبلیٹی آئے اور آرتھک وکاس اور شیکیورٹی کو بڑھاوانے اس لیے بھی وہ چاہتا ہے کہ روس جیسا یدی ایک طاقتور دیش بھارت کے ساتھ آتا ہے تو بھارت ایک اور مجبوط دیش بن جائے گا اب جیسا کہ یہ آپ سرکل میں دیکھ پا رہے ہو یہ ہے انڈو پیسیوک ریجن کیونکہ یہ کی پہلے صرف یہ دو دکچنی چین یہ جو دکچنی چین ساغر اور پرشانت کشیتر کیونکہ پرشانت کشیتر مہا ساغر کا ہی دکچنی چین ساغر حصہ ہے اس کے اوپر بھی ہم کئی بار بھی کافی ویڈیو بنا چکے ہیں تو اب یہاں زیادہ بات نہیں کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ ہند مہا ساغر کو بھی اب سامل کر لے گا تاکہ بھارت بھی اس ریجن کا ایک بڑا بھونکہ نبھا سکے تو اس میں بھی روس کے دوارہ بھی اب روس کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جاری اب یہاں پر کوششن پیدا ہوتا ہے کہ کیا روس اس میں شامل ہوگا تو دیکھیں آج کے سامنے روس کے سامنے دو چنوتی ہیں پہلی چنوتی یہ ہے کہ روس بھی یہی چاہتا ہے کہ جو پشمی دیشوں کے دوارہ اس کے خلاب آرثک پرتیبند لگائے گئے ہیں جب سے دس دو جرد برش دو جرد چودہ میں روس کے دوارے کریمیاں کو اگنیکس کیا گیا اس کے اوپر کبجہ کیا گیا تب سے پشمی دیشوں کے دوارہ اسے پرتیبند لگا دیئے گئے اور جی ایٹ سے انہیں بہار کر دیا گیا تھا تب ہی آج کے سامنے میں وہ جی سیون جی سے بار بار ٹرمپ کے دوارہ بھی رسیہ کو بھی شامل بھارت اور دیکچن کوریا کے ساتھ رسیہ کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی تو اب روس بھی چاہے گا کہ اب جاپان ایک بڑی تیسری بڑی ارتوہ بستہ ہے اس کا فائدہ لیا جائے تاکہ ساجہ منچشاہ میں شیئر کرنے کے والے ہیں اور دوسری دوسری بات یہاں پر یہ بھی کہی جارے کہ بھارت کے ساتھ آج امریکہ کے بہت اچھے تعلق ہیں اور نئے کے بھی اچھے تعلق ہیں کہ بھارت کی جو ویشوک پرتشتہ ہے بھارت کا جو ویشوک قدر وہ آج کے سامنے بہت اوچھا ہو چکا ہے تو اس کا بھی روس فائدہ لینا چاہے گا تاکہ اسے پشمی دیشوں کے آرتک پرتیبندوں سے چھٹکارہ مل سکے اس لیے روس بھی لگتا ہے کہ اس الائنس میں شامل ہو جائے گا حالانکہ اسے تھوڑا سا منانا بہت مشکل ہوگا کیونکہ آج کے سامنے میں جس پرکار سے پشمی دیشوں کو دوارہ رسیہ کے اوپر آرتک پرتیبند لگائے گے ہیں تو کمپلیٹلی روس کی ارتوہ بستہ چائنہ پر ہی نربر ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا چائنہ کے لیے بھی روس سے الگ جانا بڑا تھوڑا سا ٹف ہوگا اور تیسری بات یہاں پر دوسری بڑی بات یہاں کہی جاری ہے کہ یہ روس کا پوروی تٹ ہے وہ روس کا پوروی تٹ ہے وہ ایس رکشی تھا یعنی کہ روس اسے لے کر ایس رکشا کو لے کر تھوڑا سا چنتی تھا کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے انڈو پیسنگریجن کے ساتھ چائنہ رسیہ کا کمپلیٹلی پینتالیس سو کلومیٹر کا تٹ لگتا ہے اور یہ کافی پراکرتی گرسورس سے اچھا دی تھا یہاں پر پراکرتی گرسورس جگہ بھی پل بندار ہیں اور اس کے اوپر چین کی کیا ہے کی گد نظر ہے اس وجہ سے بھی چین کی اس وستاروادی نیتی سے روس بھی چنتی تھا اور آپ جائیں جیسا کہ آپ نے میڈیا میں سنو کہ تھوڑے دنوں پہلے وہاں کے والپ ووریئر نیوج پیپر کے اندر روس کے پوروی شہر ولادی ووستوک جو اسی ریجن کا ولادی ووستوک شہر ہے اس کے اوپر بھی چین کے دورہ دوا کیا گیا تھا کیونکہ دیکھیں جتنے بھی چائنہ کے میڈیا ہے جو وہاں کی سرکار چاہتے ہیں وہاں کی کملچ سرکار کا جو سٹانس ہوتا ہے اسی کو ہی وہ پبلش کرتے ہیں اسی کے آدھار پر وہ بیانواجی کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی روس چنتی تھا اور روس بھی چاہے گا کہ اپنے اس تٹ کو سرکشت کرنے کے لئے وہ بھی کسی مجبوط الائنس میں شامل ہو تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ دو بڑے ریجن ہیں جس وجہ سے روس اس الائنس میں شامل ہونا چاہے گا اور اس کے علاوہ یہ آج ہی نہیں ہے بات ہم کر رہے ہیں اس پچھلے سال ہی اس کے اوپر کام کرنا بھارت کے دور سروع کر دیا گیا جب ستمبر دو جار انہیں اس میں بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی نے روس کی یاترہ کی تھی تو تب اس پرکار کے الائنس کو سروعات کرنے کے لئے بھارت کے دور روس کے جو صدور پورو کا جو ایک چھتر ہے اس کے وقاس کے لئے بھارت کے دور ایک ارب ڈالر کے کرج کی بات کہے گئی تھی اور وہاں کی جو ووستوک سے لے کر چینائی کے بیچ میں ایک کوریڈور بنانے کا بھارت کے دور پرستاب بھی کیا گیا تھا اور یہ پرستاب دیا گیا تھا پانچ میں پوروی آردھک منچوں کے لئے اور اتنا ہی نہیں ہے کیونکہ بھارت کا جو ایکٹ فار پوشٹ پولسی کے تحت بھارت اس کو کام کر رہا ہے بھارت کی یہ جو نیتی ہے وہ ہے ایکٹ فار پولسی جس پر ہم کہتے ہیں ایکٹ اس پولس اسی پرکار بھارت کے ایک ایکٹ فار پولسی ہے جس کے تحت تاکہ اس ٹرائی لیٹرل جو یہ الائنس ہے اس میں تین دیش ایک ساتھ آ سکیں تو اب یہاں پر یہ جو کمپلیٹلی یہی بات ہے کہ گوارڈ کے بعد بھارت چاہتا ہے کہ اب اس پرکار کا ایک اور پیرلل اس کے منچ کھڑا کیا جائے کہ روس جپان اور بھارت تینوں دیشوں کا تاکہ روس کو کمپلیٹلی تاکہ چائنہ کو کمپلیٹلی گھیرا جا سکے اسے دنیا میں الگ تھلگ کیا جا سکے تو یہ تھا پرینڈز آج کا ہمارا ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گا پسند ہے تو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیے ملتا ہوں اسی پرکار اور ویڈیو کو سننے کے لئے بہت بہت دھنیاواد